تو وہ فرمانے لگے بیٹیوں سے پوچھا بیٹے فجر کے وقت اٹھتے ہو نہیں کری صاحب جوانوں سے پوچھا فجر کے وقت اٹھتے ہو نہیں کری صاحب اس عورت سے پوچھا والدہ سے آپ فجر کے وقت اٹھتی ہیں نہیں کری صاحب تو وہ شیف صاحب فرمانے لگے کسی نے آپ کو کچھ نہیں کیا نماز فجر زائق کرنے کی وجہ سے اپنا بیڑا درگ تم لوگوں نے خود کیا ہے جس گھر میں فجر نہیں جس گھر میں بیٹی جوان فجر کے وقت نہیں اٹھتی بیٹے نہیں اٹھتے جس گھر میں جس چوکھٹ اور جس کمرے میں اور جس خاندان میں برادری میں اور جن گھرانوں میں فجر کے وقت اللہ کے سامنے لوگ روتے نہیں قرآن نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان گھروں کی محبتیں رحمتیں اٹھا لیتے ہیں اور ایسے لوگ ترہا ترہا کی ازمیشوں اور ان حسدوں کے شکار ہو جاتے ہیں تو اب اب اگر ہم یہ قدر میں یہ آپ سے آج موضوع کیوں بیان کر رہا ہوں اس کی ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے میں یہ دیکھتا ہوں پاکستان میں بالخصوص آپ کی بات نہیں کرتا کہ بچیاں بغیر فجر پڑے کالجز جاتی ہیں یونیورسٹریز جاتی ہیں بچے بغیر فجر پڑے سکولز جاتے ہیں کالجز جاتے ہیں اور سچی بات ہے ساری زندگی والدین کوئی چیز کا احساس نہیں ہوتا آپ تو پردیس میں ہیں برائدہ میں ہیں کیا آپ نے کبھی خبر کی ہے کہ فجر کے وقت میرے گھر کی حالت کیا ہے اور یقین مانے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کے خزانے ایک طرف دنیا کے ہیرے ایک طرف دنیا کے موتی ایک طرف دنیا کا سونا چاندی ایک طرف دنیا کے درحم و دنار ایک طرف دنیا کے سب خزانے ایک طرف اور جو دو سنتیں نماز فجر سے قبل ادا کی جاتی ہیں وہ دو سنتیں ایک طرف میں اللہ کا نبی اس بات کا فیصلہ دیے جا رہا ہوں کہ دنیا اور دنیا کے خزانے بھی مل کر صبح کی دو سنتوں کی عزبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ مجھے بتائیں کہ جب صبح کی دو سنتیں دنیا و ما فیہا دنیا اور دنیا کے جتنے جواہر ہیں جتنے بنگلے ہیں جتنے فلے ہیں جتنی شرکات ہیں جتنے درحم و دنار ہیں اگر دو سنتیں سب سے بہتر ہیں تو جو بندہ فجر کی نماز باج مات پڑتا ہے اس کی شان کیا ہو میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں بھئی آپ آٹھ سو ریال لیتے ہیں پندرہ سو ریال میں ہی نکال لیتے ہیں گبرایا نہ کریں گبرایا نہ کریں آپ دو سو ریال لیتے ہیں پانچ سو لیتے ہیں قرائے کا مکان ہے حالات آپ کے بہت زیادہ نگفتہ بھی ہے تو گبرائیں نہیں اگر آپ فجر کی سنتیں شوق سے پڑھ لیتے ہیں سو ریال لیتے ہیں